موسیقی اسلام علیکم دوستوں دوستوں اگر آپ میرے چینل پہنے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو نئی سٹوری میں اپلوڈ کرو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جایا پینا تو چلتے ہیں واقعے کی طرف یہ واقعہ میرے بھائی کے ساتھ پیش آیا تھا میں معافی چاہوں گی میں نام نہیں ڈسکلوز کر سکتی واقعہ یہ نینے تال سے تھوڑا ہی دور کسی گاؤں کا ہے ابھی وہ نیا ہی بنا ہوا ہے جہاں پہلے ماؤنٹینز ہوا کرتے تھے اب وہاں پر بہت ہی خوبصورت ویلاز بینگلوز اور بڑے بڑے مکان بن گئے میرے بھائی اور ان کے پانچ چھ دوست چھٹیوں پر نین تال گئے ہوئے تھے جہاں کچھ دوستوں کو وہاں مستی اور گھومنا پھرنا بھی بہت ہی ہوتا تھا ایک شام میرے بھائی اور ان کے دوستوں کا اچانک سے پلان بن گئے کہ وہ ان کے دوست کے فارم ہاؤس جو کہ اسی گاؤں میں تھا وہاں جا کر پارٹی کریں اور نائٹ اسٹے کریں وہ ابھی نیا نیا فارم ہاؤس بنا ہوا تھا اور اس سوسائٹی ووچ مین نے پھیلے ہی ان کو ہند دے دی تھی کہ اس جگہ پر زیادہ دیر رکنا اور بہت لاؤٹ میوزک پلے کرنا صحیح نہیں ہے انہوں نے سیکیورٹی سے کہا کہ بس دو گھنٹے تک کے لیے ہم یہاں رکیں گے اور زیادہ تیز میوزک بھی نہیں پلے کریں گے مگر لڑکوں نے تو بس یہ ایسے ہی کہہ دیا تھا اصل میں تو ان کو پوری رات وہاں رکنا تھا کچھ ہی دیر بعد سب اس بنگلے کی ٹیرس پر پہنچ گئے خوب سردی ہو رہی تھی وہاں پر آگ جلائی ہوئی تھی اور میوزک اور باروی کیوں کرنا شروع کر دیا کچھ ہی دیر مستی مزاگ کرنے کے بعد میرے بھائی اور ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ایک دوست نے نوٹس کیا کہ ہوا کی اپوزر سائٹ آگ جل رہی ہے جو کہ انہوں نے اگنور کر دیا اور زیادہ سیریسلی نہیں لیا انہوں نے سوچا کہ ابھی تو ووچ مین کی بھی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہوگی اور اب وہ راؤنڈ پر چیک کرنے نہیں آئے گا تو انہوں نے میوزک والیوم تھوڑا سا اور تیز کر دیا پھر کچھ دیر بعد آگ اچانک سے بہت زیادہ بڑھ گئی آگ سے کافی دور گیسلین کی بوتل پر گئی اور پھیلتے ہوئے آگ پر آگئی اور دیرے دیرے کر کے وہ آگ چاروں طرف زمین پر پھیل گئی میرے بھائی اور باقی سب نے کیسے بھی کر کے آگ پھ جائیں اور وہاں سے بھاگ کر نیچے آگئے وہ فارم ہاؤنس جس کا تھا وہ ان کا ایک قزن اور ان کے ساتھ ہاؤنس ہیلپر وہاں رکے ہوئے تھے اور باقی کے پانچ دوز واپس نین تال نکل گئے رات ہوتی ہے اور وہ تینوں جو اس گھر میں رکے ہوئے تھے وہ دو بلینکٹ لے کر لیٹ جاتے ہیں ایک ڈبل بیٹ پر رات میں اچانک سے گھر کی ساری کھڑکیاں اور دروازے کھلنے اور بجنے لگتے ہیں اور ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ان کے کمرے کا دروازہ کوئی بہت زور سے پیٹ رہا ہے وہ تینوں بہت در جاتے ہیں اور آیت القرصی پڑھتے پڑھتے وہاں پر بس مین گیٹ پر لوگ لگا کر نین تال کے لیے فوراں نکل جاتے ہیں ان میں سے میرے بھائی کے ایک دوست نے میرے بھائی کو کال کیا اور سارا قصہ بتائے وہ بھی بہت ڈر چکے تھے اور اپنا پلین کینسل کر کے تیسرے ہی دن ہی لکھنوں کے لیے واپس نکل گئے کچھ دنوں تک ان میں سے ایک دوست جو اس رات وہاں رکا تھا وہ بہت عجیب سی حرکتیں کرنے لگا وہ اپنی بہن کی کپڑے اور ان کی جیولی اور ان کا میک اپ ٹرائے کرنے لگا جو کہ بہت ہی زیادہ سٹرینج بات تھی کیونکہ یہ فاموس والا قصہ کسی نے نہیں بتایا تھا اپنے گھر پر تو ان کی فیملی بہت ہی گھبرا گئی اور ایک مسجد کے امام سے پڑھوایا اور آخر میں یہ پتا چلا کہ ان پر ایک جننی عاشق ہو گئی ہے اور وہ اب ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے بہت دن تک ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد اسی جننی نے یہ شرط رکھی کہ وہ لڑکا اور ان میں سے کوئی بھی اس فارم ہاؤس پر دوبارہ کبھی نہیں جائیں گے اور اگر گئے تو وہ اور اس جننی کی فیملی ان کو بہت تکلیق پہنچائے گی یا پھر ان کی جان بھی لے سکتی ہے میرے بھائی اور ان کے سب ہی دوستوں میں بات ہوئی اور انہوں نے اس جننی سے وعدہ کیا کہ وہ اس جگہ پہ کبھی نہیں جائیں گے یہ واقعہ آج بھی میرے بھائی کو ہانٹ کرتا ہے اور نائٹ میرز دیتا ہے امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اور اور وائب کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں موسیقی موسیقی